بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز میں محمد وصیم اکرم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا ویرس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لئے ہے جو موبائل میں سم پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اگر آپ بھی موبائل میں سم پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو سے بنے رہیں اگر آپ آپ کا انٹرنیٹ آپ کے استعمال سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اپنے انٹرنیٹ کی بچت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے موبائل میں ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہر وقت بیگرانڈ میں چلتی رہتی ہیں اور ہمارا انٹرنیٹ استعمال کرتی رہتی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان اپلیکیشن پر اپنا انٹرنیٹ کس طرح بند کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی اپلیکیشن ڈونلوڈ نہیں کرنی پڑے گی بس آپ سیٹنگ میں جا کر کچھ سیٹنگز چینج کریں گے اور ان اپلیکیشن پر آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اب تاخر کیے بغیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سیٹنگ میں جانا پڑے گا سیٹنگ میں جانے کے بعد ادھر ہم موبیل نیٹورک والے اپشن کو اپن کریں گے موبیل نیٹورک اپشن کو اپن کرنے کے بعد ادھر آخر پہ ایک اپشن ہے ڈیٹا یوزج آپ ڈھونڈ لینا یہ میرے موبیل کی سیٹنگ کے حساب سے ہے آپ دیکھ لینا آپ کو جہاں پر ملے آپ اس کو اپن کر لیں اس کے بعد اس کے اندر ایک اپشن ہوگا نیٹورک ایکسیس نیٹورک ایکسیس کو آپ اپن کریں گے ادھر اوپر دو اپشن آ جائیں گے ایک آ جائے گا انسٹارڈ اپس انسٹارڈ اپس وہ ہوتی ہیں جو آپ خود پلے سٹور سے ڈونلوڈ کرتے ہیں اور دوسرا اپشن ہے سسٹم اپس کا سسٹم اپس وہ ہوتی ہیں جو موبیل کی اپنی ہوتی ہیں جو شروع سے اس میں انسٹارڈ ہو کے آتی ہیں اب ہم انسٹارڈ اپس میں آ جاتے ہیں ادھر جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ان کے آگے دو اپشن ہیں ایک موبیل ڈیٹا کا ہے اور دوسرا وائف آئی کا ہے ان میں سے ایک جو اپشن ہے وہ موبیل ڈیٹا کا ہے اوپر آل کے سامنے دو اپشن ہیں ایک موبیل ڈیٹا کا اور ایک وائف آئی کا آپ موبیل ڈیٹا والے اپشن پر کلک کریں گے تو یہ ان تمام اپلیکیشنز پر موبیل ڈیٹا آف ہو جائے گا یعنی اب یہ سب اپلیکیشنز آپ کا موبیل ڈیٹا استعمال نہیں کر سکیں گی اب آپ کو اپنی وہ اپلیکیشنز ڈھونڈنی ہیں جن پر آپ اپنا موبیل ڈیٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں مثلا آپ ایمو پر موبیل ڈیٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ اس پر موبیل ڈیٹا آن ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ جتنی بھی اپلیکیشن پر موبیل ڈیٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو allow کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا install apps میں یہ ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں system apps میں system apps میں آل کے سامنے موبیل ڈیٹا پر کلک کریں گے تو یہ سب پر internet access بند ہو جائے گا اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس اپلیکیشن پر آپ اپنا موبیل ڈیٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو enable کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی اپلیکیشن پر موبیل ڈیٹا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو اسی طرح رہنے دیں یہ setting مکمل ہو جانے کے بعد جیسے ہم واپس آئیں گے ہوم پر تو ادھر ایک box open ہو کے آئے گا جس میں وہ پوچھے گا کہ آپ اپنے موبیل کو موبیل ڈیٹا ایکسس دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے تو آپ ادھر don't remind me again پر کلک کریں گے اور cancel پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ جس پر اپلیکیشن کو اپن کریں گے مسئلہ ہم ام ایکس پلیئر کو اپن کرتے ہیں تو ادھر بھی یہی box open ہو کے آئے گا آپ سیم طریقے اپنا کر اس کو کلک کر کے cancel کریں گے تو دوبارہ یہ option نہیں آئے گا پہلی دفعہ تمام اپلیکیشن پر یہ option آئے گا یہ method اپلائی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ڈیٹا بہت کم یوز آگا جتنا آپ استعمال کریں گے اتنا ہی استعمال ہوگا اضافی ڈیٹا ختم نہیں ہوگا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں